بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سیکرٹ ریسی چینل آج ہم آپ کو کیمے یعنی چیکن کیمہ اور چلے کی ڈال کے بھروا کریلیں سکھا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے کریلوں کے چھلکیں اتارنے ہیں اور ان کو اچھی طرح ساف کرنا ہے اچھی طرح ساف کرنے کے بعد سنٹر سے کٹ لگا تاکہ ان کے بیچ سپریٹ کر لینے ہیں ساف اچھی طرح کر لیں تاکہ اچھی طرح ان کے بیچ نکالے جائیں اس کے ساتھ ہم نے دیکھتی میں چکن اور ساتھ مچنے کی ڈال کو وائل کرنا شروع کیا ہوا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے گل جائے اور کریلوں کے اوپر ہم نے حلدی لگانی ہے حلدی کے ساتھ ہم نے نمک بھی لگانا ہے حلدی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ کریلوں کا جو کڑوا پاننا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کی کڑوا ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر گھروں میں لوگ استعمال نہیں کرتے بچے خاص طرح اگر آپ اسے حلدی اور نمک کا استعمال کر کے ایک گھنٹے کیلئے یا آدھے گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں تو کڑوا ختم ہو جاتا ہے اور ان کو اچھی طرح ہم نے لگانا ہے تاکہ اندر تک اور باہر تک حلدی اور نمک اچھی طرح لگ جائے لگانے کا یہ ہی مقصد ہے کہ اچھی طرح اس میں حال ہو جائے تاکہ کریلے جو ہیں اپنا پانی چھوڑنا یا پانی ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں اور اور ان سے اچھی طرح جو ہے پانی مکل جائے ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے ہم نے تمارٹر اور سیاز کیے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ آج کریلے ہیں ان کی حساب سے ہم نے مسالہ پیار کرنا ہے اور مسالہ ہم نے گرینڈر میں پیار کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے پرکانے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے وہ پریلوں میں بھریں گے کیونکہ اکثر لوگ اچھا بھی بھر دیتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں ہم گھر میں پہلے ہی ایسی بناتے ہیں جو اور ایسی ہمارے پاس ہم ہوئی آپ لوگوں کو دیں گے تو سب سے پہلے ہم نے جو پیار دی ہیں کیونکہ گرینڈر میں اس کو کرنا ہے گرینڈ کرنا ہے تو ہم نے اور یہ دیکھیں جو ہم نے کریلے رکھے تھے ان سے اچھی طرح جو ہے وہ پانی مکل گیا اب اس کو ہم تمام گریڈنس کو جو ہے وہ گرینڈر میں ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے گرینڈ کر دیں موسیقی ہم مسالہ ہمارا اچھی طرح گرینڈ ہو گیا ہے اب اس سے ہم ایک دش میں نکال لیتے ہیں لیکن مسالہ اس طرح زیادہ نکال ہے کیونکہ ہم نے کریلوں کے ساتھ ساتھ اس کا مسالہ بھی تیار کرنا ہے جو ہم سیپریٹ کھانے کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ کریلوں کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہم نے چکن اور چنے کی دال جو گوائل کرنے کے لیے رکھی تھی وہ گل گئی ہے اور ہماری چکن بھی اچھی طرح گل گئی ہے تو ہم اس میں سے ہڈیاں لیتے کر لیں گے اور اسے بھی گرینڈ کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے اسے نکالا ایک باؤل میں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد اس میں سے ہم ہڈیاں لیتے کر لیں گے اور اس کو دال کے ساتھ ہم گرینڈ کر لیں گے اب اس کو بھی بلینڈر جار میں ڈال کے تو ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے لیکن اس کے علاوہ ہم اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کریں گے جیسے دھنیا پاوڈر ہلتی اس کے علاوہ ریڈ پیپرز پاوڈر یعنی کے اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ ہم اس میں ثابت دھنیا بھی ایڈ کریں گے اور نمک اور پھر اس کو جو ہے ہم کریں گے کریں گے یہ ہم نے گرم مسالہ ثابت ڈالا ہے اور اس کے ساتھ پھر ہم نے ڈالی ہیں ثابت دھنیا ہاتھوں پہ کرش کر کے اس کے ساتھ ہم نے ہلتی پاوڈر اور ساتھ میں ہم نے دھنیا پاوڈر بھی ایڈ کیا ہے اور اس میں ہم نے نمک ایڈ کیا ہے اور ہم نے اس میں لیسن کی چاندکلیاں ایڈ کی ہیں لیسن کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ کیمئے کا ذائقہ وہ صحیح نہیں ہوتا یہ تو ایک ایمپورٹن گریڈینٹ ہے جو ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کے پاس ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ چیکن مسالہ تھا گھر میں وہ بھی ہم نے ایڈ کیا اور پھر ہم نے اس کو بلینڈ کیا اب ہمارے پاس جو مسالہ تھا ہم نے اس کے فرائی پان میں تھوڑا سا بھنگ سے لیا اور اس کو ہم نے کوک کیا ہے کوک کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا کیونکہ ہم نے اس کو کریلوں میں بھرنا ہے اور کریلوں میں بھرنا ہے تو ان کو فرائی بھی کرنا ہے اور جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو جو بکیا ہوگا وہ اس میں بک جائے گا تو ہم نے ہلکا اس کو فرائی کر کے اور پھر ہم نے اس میں وہ کیمہ ایڈ کیا ہے چینے کی تال اور کیمہ جو ہمارے پاس تھا بلینڈ کیا ہوا وہ ہمیں اس میں ایڈ کیا ہے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اگر نہ مکہ میں دوبارہ ڈال سکتے ہیں مرچیں کم ہیں یا جو بھی ہے یہاں پہ چیک کیا جا سکتے کیونکہ کریلے جب بھرے جائیں گے تو اس کے بعد پھر اس میں مکس نہیں کیا جا سکتا تو میں نے ابھی یہاں پہ ریڈ پیپرز یعنی ریڈ پیپرز پاودر ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو مکس کیا ہے اچھی طرح سے اچھی طرح مکس اب مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم نے جو کریلے جن پہ حلدی اور نمک لگا کے رکھا تھا ان کو ہم نے اچھی طریقے سے نچوڑنا ہے تاکہ ان میں سے جو کڑواپن ہے وہ اچھی طرح سے باہر نہیں کر جائے اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے وارٹر سے یعنی ٹیپ وارٹر سے ہم اس کو واش کریں گے پہلے اس کو اچھی طرح سے ہم نے نچوڑنا ہے تاکہ اس میں سے جتنا بھی کڑواپن ہے وہ ختم ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کریلوں نے کتنا پانی چھوڑا ہوا ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں سے کڑواپن ختم ہو جائے گا اور بچے بھی آسانی سے کھا لیں گے اچھی طرح پانے نکالنے کے بعد ہم اسے تازے پانے سے دھائیں گے یہاں پہ ان کو اچھی طرح سے مسل کے دھونا ہے تاکہ ہلتی بھی نکل جائے ضرورت سے زیادہ جو اس میں ہلتی ہے وہ نکل جائے اور کڑواپن بھی ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے چوڑنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں میں اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس میں کیمہ بھر رہے ہیں اچھی طرح بھرنا ہے بھرنے کے بعد جب سارے کریلوں کو ہم نے کیمہ سے اچھی طرح بھر لیا دیکھیں کہ اچھی طرح بھرنا ہے یہ نہیں کہ خالیوں یا کم ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے بھروا کریلے پکانے کا اچھی طرح اس میں بھریں یاد رہے ہم نے کیمہ میں چنے کی ڈال بھی ایڈ کی تھی تاکہ ٹیسٹ اور بڑھ جائے اس طرح ہم نے ایک دھاگہ دیا ہے دھاگے کی مد اس کو فولڈ کیے تاکہ جب اس کو ہم فرائد کریں تو ہمارا کیمنج ہے وہ سیپرٹ نہ ہو اور اسی طرح ہم بھرا رہے جس طرح ہم نے اس میں بھرا ہے اسی طرح یہ کر کے سب کریلوں کو ہم نے دھاگے سے لپیٹنا ہے دیکھیں ہمیں سب کریلوں کو دھاگے سے لپیٹ لیا ہے اب ہم نے ایک فرائی پان میں آئل لیا ہے آئل اتنا لینا ہے جس میں یہ آسانی سے فرائی ہو جائیں آئل ہم نے اسی لئے کم لیا ہے کیونکہ اچھی طرح اس میں آئے کیونکہ زیادہ اگر آئل لیں شاید اس میں یہ سیپرٹ ہو جائے کیمہ وغیرہ یا پھول جائیں اتنا ہی آئل لیں آپ جس میں اچھانی سے فرائی ہو جائیں تو میرے پاس تھوڑا برطن چھوٹا تھا ونمسار یہ کٹھے ہی فرائی کر لیتی تو میں نے پہلے تین کریلے فرائی کیے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب میں نے کریلے میں نے کریلوں کے ساتھ جو ڈنڈی ہے میں نے اسی لئے اس کو الائدہ نہیں کیا تھا کیونکہ جب یہ میں فرائی کروں گی تو یہ مجھے پرٹنے میں ہیلپ دے گئی دیکھ رہے ہیں کہ کیمہ جہاں وہ پریلے جہاں وہ اچھی طرح فرائی ہو رہے ہیں اب اس کے علاوہ ہمارا کا جو بچہ وہ مسالہ تھا اور ساتھ نے کریلوں کی جو اچھی طرح تھا اس کو ہم نے سیپرٹ کر کے اس کو بھی ہلدی اور نمک لگا کے ہم نے صاف کیا ہے اور جو بچہ وہ مسالہ تھا اس کو فرائی کریں ہماری رسکی استیار ہو چکی ہیں ساتھ ہم نے سادن بھی بنایا ہے انہی کریلوں سے جن کی ہم نے اچھیل کا اتارا تھا اور ساتھ میں ہم نے کھیمے والے کریلے بھی بنائے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے کیونکہ اتنی محنت کی ہے ہم نے تو لائک تو حق بنتا ہے کیونکہ اتنی محنت کی ہے